بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹریری ڈیوائسز اور فگرز آس پیچ کے حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو ہے ہائپر بلی کے بارے میں وات اس ہائپر بلی دا ورڈ ہائپر بلی ہائپر بیونچ پیلو سرو جو ورڈ ہائپر بلی ہے یہ گریک ورڈ ہائپر اور پیلو اس کا کھومبینیشن ہے ہائپر کا میننگ ہوتا ہے بیونٹ ورہیس پیلو کا میننگ ہوتا ہے سرو لیٹریلی آس سوئنگ بیونچ میانس اگزیجیریشن اس کا مطلب ہوتا ہے اگزیجیریشن مبالغہ آرائی کسی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا اس فگر آس پیچ کنسیسٹ ان ریپریزنٹنگ سنگس ایس مچ کریٹر اور سمالر دین دی ریلی آر اس فگر آس پیچ میں ہم چیزوں کو اس سنداز میں بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بڑی ہے تو اس کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی چھوٹی ہے چیز تو اس کو بہت چھوٹا بنا کر پیش کرتے ہیں یعنی جس طرح وہ چیز حقیقت میں ہوتی ہے ویسے نہیں بلکہ اسے بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک سٹرائیکنگ ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے اس نیے سے ہم یہ ہائپربلی یوز کرتے ہیں ایک سٹرائیکنگ ایفیکٹ پروڈیوز کرنے کے لیے یہ انڈر سٹیٹمنٹ کا اپوزٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہائپربلی ہے یہ فگردہ سپیچ نہیں ہے لٹریری ڈیوائس نہیں ہے بلکہ یہ فگریٹیو لینگویج کی ایک ٹائپ قسم ہے بہرحال رائٹرز اس کو بکسرت استعمال کرتے ہیں لٹریچر میں رائٹر آتھر اس کو بکسرت استعمال کرتے ہیں اب اس کی مزید کچھ اگزامپلز لیتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ شیکسپیر کے پلے میکبت سے لی گئی ہے جب میکبت نے بادشاہ ڈنگھن کو قتل کر دیا تھا بادشاہ بننے کے لیے تو اس کے جو ہینڈز جب خون الود ہو چکے تھے تو اس نے یہ کہا کہ اب ان کو میں کتنی ہی پرفیومز لگاؤں گا تو یہ سمیل جو ہے بلڈ کی یہ ختم نہیں ہوگی حالانکہ یہ ایک مرتبہ ہی کوئی پرفیوم ہینڈز کو واش کر کے لگاتا تو یہ ختم ہو جاتی لیکن اس بات کو اس نے کتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا کہ عربیہ کے تمام پرفیومز بھی مل کر اس بلڈ کی سمیل کو ختم نہیں کر سکتے مٹا نہیں سکتے تو یہاں پہ ہائپربلی کا یوز کیا گیا ہے اگزیجیریشن کا یوز کیا گیا ہے یعنی وہ بیگ ہے ایک تو اس کو کہا گیا ہے کہ اس کا اتنا زیادہ وزن ہے جیسے ٹن ہے یعنی کہ وہ آندھی سے بھی تیز بھاگ رہا ہے یہاں پہ بھی ہائپربلی کا یوز کیا گیا ہے کھل کا مطلب ہوتا ہے جان سے مار دینا تو اس میں بھی اگزیجیریشن بات کو بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے کہ میرے والے سب جب آئیں گے تو مجھے جان سے مار دیں گے حالانکہ سین ہے دوبلی ہے پتلی ہے حالانکہ سین ہے بہت ہی بریک ہوتی ہے لیکن یہ اس طرح exaggeration کا استعمال کیا گیا ہے she is as seen as a toothpick his stomach is a bottomless fit یعنی اس کا stomach اس کا پیٹ ایسا ہے کہ اس کا کوئی bottom ہی نہیں یعنی وہ اتنا کھائے جا رہا ہے کہ اس کا stomach ایسا ہے اس کا bottom ہی کوئی نہیں حالانکہ یہ بھی impossible ہے she never stops talking وہ باتیں کرنے سے talking سے کبھی نہیں رکھتی وہ ایک add آتی ہے candy land butter scotch تو اس کے حوالے سے آتا ہے candy land butter scotch چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے تو اسی طرح وہ exaggeration کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں she never stops talking کہ وہ کبھی باتیں کرنے سے talking سے نہیں رکھتی حالانکہ یہ بھی impossible ہے یعنی اس کی too much talking کو exaggerate کر کے بتایا گیا ہے the church was decorated with million floors he has got a tons of video games it is so hot that you could fry an egg اب یہاں پہ گرمی کو hotness کو exaggerate کیا گیا ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ انڈے کو fry کیا جا سکتا ہے her brain is the size of a pea یعنی اس کی brain کو چھوٹے پن کو ایسے بتایا گیا ہے کہ وہ اس طرح مطر کا دانہ ہے اس کے برابر اس کا size ہے if i cannot get a smartphone i will die i asked you thousand times to get out میں نے تمہیں ہزار مرتبہ کہایا ہے چلے جاؤ ٹن ہے اس طرح جو ویٹ لیٹر ہے وہ بھی exaggeration کا use کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں وہ ویٹ اٹھانے سے میرے بازو کو کچھ نہیں ہوا میں نے سکول کے بچے کا سکول بیگ اٹھایا تو اس سے میرے بازو میں پین شروع ہو گئی تو اس میں بھی exaggeration کا استعمال کیا گیا ہے کہتا ہے کہ یہ اپنے تھکاوٹ کو اس طرح وہ exaggerate کرتا ہے کہ میں اتنا تھکا ہوں کہ میں پورا ہفتہ سو سکتا ہوں حالانکہ یہ بھی impossible ہے she is more beautiful than the moon and stars she loves him more than life itself تو یہ ایسے sentences تھے جن میں hyperbole یعنی exaggeration کا use کیا گیا ہے تو literary device our figure of speech hyperbole اس کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو کسی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے اس کو more striking more inspiring more effective بنانے کے لیے in the end ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے چالاکیاں اور ہوشیاریاں چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں آخرت میں کیا کروگے فرشتے کاتبین کرامن کاتبین فرشتے کرامن کاتبین تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں تو ایک ایک پل کا ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے ہم نے چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے ہر پل اپنے آپ کو پرکتے رہنا ہے کہ میرا ہر اٹھنے والا قدم یہ مجھے جنت کے راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے یا دوزخ کے راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے چلاکیاں اور شیانیاں ساری کی ساری دری کی دری ہی رہ جائیں گی کیونکہ جو کرامن کاتبین ہیں جو اللہ نے ہمارے دائیں اور بائیں قدے پر فرشتے رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں ایک فرشتہ ہمارے اچھے عمال کو لکھتا ہے ایک فرشتہ ہماری برائیوں کو لکھتا ہے اور اس کے بارے میں بھی ایک شاعر نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ پچھلا پہر ہے اور کاتب آمال ہشیار پچھلا پہر ہے اور کاتب آمال ہشیار آمادہ گناہ کے لیے کوئی جاگتہ نہ ہو یعنی پچھلا پہر ہو تو اس وقت بھی جو کرامن کاتبین ہیں یہ اس وقت بھی ایکٹیو ہوتے ہیں جج کارے ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی کوئی غلط کام کرنے کے لیے برائی کرنے کے لیے کوئی ایکٹیو نہ ہو تیار نہ ہو لہٰذا all the time فرشتے جو ہمیں واش کر رہے ہیں جج کر رہے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ سوچ سمجھ کر گزاریں in the end i request you to don't forget to like share and subscribe the channel for more useful videos السلام علیکم اللہ حافظ